نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم عمباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دربا و طالبات السلام علیکم میں زیشان کمال کلاس نہم کے اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں پیارے بچو ہم ہم دا پڑھ رہے ہیں کلاس نہم کے نساب میں شامل نظم ہم جو مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے اور اپنے انداز بیان میں وہ ایک منفرد رنگ اور ایک انفرادیت کا امسر رکھتے ہیں تو آج ہم اس نظم کا چھتا شیر کریں گے شیر غور سے سنیے گا اور پھر انشاءاللہ اس کی تشریح آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا آفاق میں پھیلے کب تک نہ مہک تیری گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام زبا تیرا اب بچو آفاق افق کی جمع اور اس کا لفظی مطلب ہے دنیا آفاق لفظی مطلب اس کا جو لفظی مطلب ہے افق کی جمع افق کیا ہوتا ہے وہ جگہ جہاں زمین و آسمان ایک دوسرے سے ملتے دکھائی دیتے ہیں زمین کے کناروں کو بھی افق کہتے ہیں لیکن اس صلاح میں ہم اس کا مطلب لیتے ہیں افق کا معنی لیتے ہیں دنیا آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری مہک کہتے ہیں کشبو کو یہ ایک لطیف احساس ہے اسے دیکھا نہیں جا سکتا اس کو چھوہ نہیں جا سکتا اسے صرف محسوس کیا جاتا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا اس کو چھوہ نہیں جا سکتا اسے بھی اس کی آیات سے اس کی نشانیوں سے محسوس کیا جا سکتا ہے بچو بات غور سے سنیں تو مہک مطلب خوشبو اللہ کی مہک یعنی اللہ کا احساس اللہ کا احساس اللہ کے موجود ہونے کی دلیل اللہ کا پیغام سمجھ کے بعد مہک کا مطلب سمجھ گئے تو آگے چلتے ہیں گھر گھر اب یہ دو مرتبہ ایک لفظ آیا اسے کہتے ہیں سنتِ تقرار سنتِ تقرار جب کسی شیر میں ایک لفظ ایک لفظ دو مرتبہ ایک ساتھ آیا ہو جیسے پھرے راستے وہ یہاں آتے 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 اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے ٹھیک ہے تو یہ ہے سنتِ تقرار گھر گھر لیے اب گھر گھر دو مرتبہ آیا تقرار ہو گئی سنتِ تقرار گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام سبا تیرا تو اگر آپ تلازمہ دیکھیں مہت کا تلازمہ پیغام سے بنایا گیا ہے مہت کا تلازمہ پیغام لفظ سے بنایا گیا ہے تو مصرے اگر آپ دیکھیں چسپاں کہاں ہوتے ہیں مصروں میں جو وہ لفظ وہ تلازمہ جو ان کو آپس میں چسپاں کرتا ہے وہ مہت اور پیغام ہے آپ پاک میں پھیلے گی کب تک نہ مہت تیری گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام سبا تیرا تو پیغام اور مہت سبا اور پھیلنا دیکھو تلازمہ کتنا خوبصورت ہے تلازمہ جتنا بہتر ہوگا شیر اتنا ہی اچھا ہوگا اب اس میں دیکھو کتنا خوبصورت شیر ہے کہ تلازمہ مہت کا پیغام کے ساتھ ہے اور سبا کا پھیلنے کے ساتھ ہے تلازمہ بڑا خوبصورت ہے اب آپ دیکھیں کشار نے کیا کہا کہ اے اللہ دنیا میں تیری مہت کب تک نہیں پھیلے گی جبکہ سبا تو تیرا پیغام ہر گھر بھی پھرتی ہے تو اب دیکھیں آفاق دنیا تو اس شاعر نے اطراف دیا کہ اے اللہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ لوگ تیرا پیغام بھول جائیں لوگ تیرے احساس کو بھول جائیں کیوں جو تیرا انکار بھی کرتے ہیں وہ اگر نظام کائنات کو غور سے دیکھیں اور اس کائنات کا مشاہدہ کریں تو اس بات کا اطراف کریں گے کہ اللہ موجود ہے اور وہ صرف ایک ہے وہ بہت و یکتہ ہے اگر ایک کے علاوہ کوئی دوسرا خدا بھی ہوتا تو اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تیرا پیغام دنیا تک نہ پہنچے تیرا احساس تک نہ پہنچے لوگ کب تک تیرے وجود کا انکار کرتے رہیں گے جبکہ آئے دن تیری نشانیاں لوگوں تک پہنچتی ہیں اور اور تو اگر لوگ صبح اور اب وہ وقت دور نہیں کہ ہر گھر میں ہدایت کا نور ہوگا ہر گھر سے تیری عبادت کی صدائے پہنچیں گی ہر شخص تیری وحدانیت کا اطراب اور اقرار کرے گا کائنات کی ہر چیز تو تیری تصویح بیان کرتی ہے وہ باد سبا ہو وہ باد سرسر ہو وہ صبح کی ہوا ہو وہ شام کی ہوا ہو وہ باد کی ہوا ہو وہ سہرہ کی ہوا ہو وہ فضاء ہو وہ ذرے ہو وہ چمن ہو وہ سہرہ ہو وہ پہاڑ ہو ریگستان ہو وہ نہرے ہو آبشار ہو زمین ہو آسماء ہو جن ہو انسان ہو حجر ہو شجر ہو جمعت ہو نبات ہو حبان ہو جن ہو ملائک ہو حورے ہو غلمان ہو جن ہو جہنم ہو کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کے لب پر تیرا قلبہ نہ ہو جو تیری عظمت کا اطلاف نہ کرتی ہو جو تیری بہدانیت کا اقرار نہ کرتی ہو کائنات کی ہر چیز اگر نظام کائنات میں دیکھیں سورت چانست ستاروں کے نکلنے میں سورت چانست ستاروں کے نکلنے اور غروب ہونے میں موسموں کے بدل کر ایک سیکونس کے ساتھ ایک ترتیب کے ساتھ آنے جانے میں رات کو مجال نہیں کہ دن کو جا پکڑے دن کی مجال نہیں کہ رات میں داخل ہو دونوں کا وقت پہ ایک دوسرے میں آنا جانا پھر سورج اور چانست ستاروں کا ایک مقصوص مداروں میں گردش کرنا اس کائنات کا اتنی خوبصورتی سے نظام کا چلنا تیری وحدانیت کی دلی ہے بولا تو کیسے ممکن ہے کہ لوگ تیری عظمت کا اطراب نہ کریں تیرے ایک ہونے کی گواہی نہ دیں وہ وقت دور نہیں کہ ہر گھر سے لا الہ کی صدا گھنجے گی ہر گھر سے لا الہ اللہ کی صدا گھنجے گی ہر گھر سے محمد الرسول اللہ کا نعرہ پلند ہوگا ہر گھر سے تیری عظمت اور تیری وحدانیت کا اقرار کرنے والے تیرے نام کی غرمت پر مر مٹنے والے نکلیں کائنات کو بنانے والا اس کائنات کو سجانے والا اس کائنات کا نظام چلانے والا کوئی اور نہیں وہ اے خدا ہے جو وحدہ لا شریک اللہ جو وحدہ یکتہ ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ تیرے جیسا کوئی اور ہوتا یہ شاہی تو ہی تجھے تجھے اے اللہ تجھے ہی باتے پہ ہمت آ ہے اس لیے لوگ جلد اقرار کر لیں گے جو نہیں مانتے وہ بھی مانیں گے کیا مانیں گے کہ رنگ تیرا چمن میں بو تیری خوب دیکھا تو باغ بات ہو ہے کیوں کیونکہ ہر ایک ذرہ فضاء کا داستہ اس کی سناتا ہے ہر ایک جھونکہ ہوا کا آکے دیتا ہے پیغام اس کا اور خدا کے ہی جلدے ہیں بلگہ اسی کے ہی جلدے ہیں چاروں طرف اسی کے اسی کے ہی جلدے ہیں چاروں طرف ہزاروں نشاں ہیں ہزاروں طرف تو بچوں یہ شیر بڑی توجہ سے سنیے گا نوٹ کر لیں اس میں جو حوالے بتائے ہیں وہ نوٹ کر لیں